پاکستان انگلنڈ سے اول کے میدان میں ٹی ٹونٹی کا میچ بری طرح ہار گیا اس طرح پاکستان اب جو فور میچز کی سریز تھی اس میں سے دو میچز انگلنڈ سے آ رہا ہے جبکہ دو میچز واش آٹ ہو گئے یہاں پر آج بڑی تعداد میں پاکستانی فینز آئے ہوئے تھے جو بہت مایوس ہیں پاکستانی ٹیم کی اس کارکرگی پر اور وہ جو رگریٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس میچ کو بھی دیکھنے آتی جس طرح کی ٹیم کی پرفارمنس تھی مختلف جو فینز ان سے بات کرتے ہیں بتائیں آج پاکستانی پلیئرز شاداب آزم خان اور دیگر پلیئرز اوورال کیسے لگی آپ کو پرفارمنس بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب بہت خراب پرفارمنس تھی میں دو گھنٹے کی ڈرائیف کر کے در میں دیکھنے کے لئے آئی ہوں خاص کر جو شاداب ہے وہ تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ انگلینڈ کے لئے کھیر رہے ہیں اور دوسرا آزم آزم کو کس لئے کیپر رکھا ہوا ہے آپ کے پاس اچھا رگولر کیپر ہے اس نے کیچ بھی چھوڑ دیا اور اتنا فسا وہ میچ ہنڈرنے پفٹی سیون چیس کروا رہے ہیں آپ بتائیں سر جیسے آپ نے دیکھا ہے میچ کے یہ سٹارٹ میں انہوں نے بڑی اچھی رن ریڈ لے کے جا رہے تھے تو اس کو کیوں نہیں کنٹینیو کرتے ان کو کیا جلدوازی ہوتی ہے پیچھے دس وکٹے ہیں بیس آور کا میچ آپ اتنی اچھی رن ریڈ لے کے جا رہے ہیں آپ کو جلدوازی اگر بابر آزم آؤٹ ہو گیا ہے تو اس کے بعد زبان بھی آؤٹ ہو گیا اس کے بعد جو بھی شاداب ہے تو وہ کہتے ہیں بھی چلے جی ہم وہ جا رہے ہیں ہم بھی جائیں سر میں بہت اداس ہوں جی پہلے میچ نہیں ہوا اب میچ ہوا ہے تو انہوں نے ایسی گیم کھیلیا ہے کہ دوسرا بندہ دوبارہ گیم ہی نہ کھیلنے ہیں بھائی بابر آزم کے علاوہ کون کھیل رہا ہے بابر آزم کو اتنا کرتے لیکن صرف بابر اور رزوان کے علاوہ کھیل کون رہا ہے نیچے سے آکے دیکھیں ڈبل نمبر کسی نے کیا ہی نہیں ہے سارے 001 کوئی ایک سر ہمیں اتنا موٹیویشن ہونی چاہیے نیچے آزم خان کیا چھوڑا جی گیم پلین ہی نہیں ہے ان کا کوئی گیم پلین ہی ہے کہ اگر بابر آزم اوٹ ہو گیا رزوانٹ ہو گیا تو ان کو گیم کنٹینیو کرنی چاہیے لے کے چلنا چاہیے سار آپ کیا کہیں گے آج کی جو پاکستان ٹیم کے پرفارمنس ہے امریکہ سے آئے ہم میچ دیکھنے کے لیے تو بڑا دکھ ہوا جی میں آئے ہم بڑا دکھ ہوا جی میں پوری فیلم میں بیٹی آئی میں بیوی آئی ہیں تو تو ہاں لیکن ٹیپکل پرفارمنس تھی ہے بیٹ چاہتے ہیں بلکل جو باقی بیٹس میں جو ہے اور بالنگ تو بالکل ہماری سٹرنگھ ہمیشہ گنی جاتی ہے لیکن بالنگ بہت ہی سکس کے بعد فور اور بہت خراب تھا سار میں تو یہ کہوں گا کہ بہت ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہے آج کے میج دیکھ کر اور وہی سوچ وہی پرانی سوچ سے کرکٹ کھیلی جا رہی ہے نہ کوئی بھی امپروومنٹ نہیں ہے وہی پرانی وہی کیپنٹسی ہے وہی سوچ وہی تنگنگ چل رہی ہے ان کی اپنی پرانی دوستی آرہی اگر یہ ان کو آج آج ان کو جہاں اماد وسیم کو آپ بتائیں آپ بتائیں کہ جو آگے جو خاص طور پر جا شادہ عبازم خان جو شاہی نافری تھی جو زیرو پر آؤٹ ہوتا رہے ہیں کیا کہیں گے آپ ان کے بارے دیکھیں جی ان کے پاس جو ہے نا سب سے بڑی کمی جو ہے نا وہ کنفیڈنس کی ہے ان کے پاس جو ہے نا ٹیم اتنا سارا آپ لوگ نے جو ہے نا رکھا ہوئے سٹاف اس میں سے کچھ لوگ سائکولوجیسٹ بھی رکھ لیں جو ان کو سائکولوجی کے لیے تھوڑا سا سٹرانگ کردیں اور دوسرا کہ یہ ہے ڈسپلن اور سائنس کی کمی ہے نا تھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹیکنیکل کرکٹ کھیلے ہم کچھ مزید فیانز کے پاس چلتے ہیں انت سے جانتے ہیں سارا جا آپ نے میچ دیکھا اندر کیا کیا کہنگا کہیäg بھایстو 파کستان ٹیم میں چھار گی دوسرا کہ آپ پاکستان ٹیم میں چھار گئی آ 마무�ین سالٹانہ سالٹانہ میچ کینوم نہیں Deutschland ہمارے کے لئے کے لئے ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے